مرحبا 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 سرکار قیامت یہ جلوس بھی عظمت والا ہے دلدار قیامت اور یہ حقیقتاً بچوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر مکی قیامت داراللوم انوار مصطفی محران ٹاؤن کرونگی کے زیرے اتمام تیسوہ سالانہ مرکزی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی ہر سال کی طرح جوشن جذبے کے تحت جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے لاؤ اور مساجد کمیٹی کے سربائے مفتی محمد بلال قادری کے قیادت میں نکالی گئی قصیر تعداد میں علماء نے شرکت کی اور جامع مسجد مریم سے نکالی گئی ریلی محران ٹاؤن کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی واپس داراللوم انوار مصطفی پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے مقررنی نے اس عظم کا ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جشن بھرپور اور شایان و شان طریقے سے مناتے رہیں گے قبلہ مفتی محمد بلال قادری صاحب کی قیادت میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے لیکن ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے میں الحمدللہ یہ جلوس دیکھ کر بہت خوش ہوا الحمدللہ ہر سال مفتی بلال قادری صاحب کی سربراہی میں ان کے زیر قیادت اور خوبصورت انتظام کے ساتھ یہ جلوس نکلتا ہے اور یہ حقیقتاً بچوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور یہ کافلہ عشق و محبت ہیں اس جلوس کے ذریعے ہم دنیا کو عالم اسلام کو پیار محبت امن سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور ہم انہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا یوم ولادت جن کی آمد کی خوشیہ منانے کے لیے ہم نکلے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں وہ دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو اس ماہ مبارک میں خوشیہ منانے کی توفیق آتا فرمائے اور کسرت سے صدقاء و خیرات اور اپنے ہمسائیوں کا دوسرے مسلمانوں کا خیال لکھنے کی توفیق آتا فرمائے الحمدللہ میں اس پیارے عظمت والے اس جلوس جشنید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک میں جو نکالا جا رہا ہے یہ جلوس بھی عظمت والا ہے اس میں جو شرکت کر رہے ہیں وہ بھی عظمت والے ہیں الحمدللہ جو حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے وہ عظمت والا ہے اللہ تعالی نے یہ ہم سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں حضور کی عزت کے لیے نکلتے ہیں حضور کی عظمت کے لیے جناب علیہ ہر سال جام مسجد مریم دارم انوار مصطفی سے قبلہ مفتی محمد بلال قادری صاحب کی قیادت میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پیارے انداز میں اور بچوں کا یہ تھاٹھے مارتا سمندر مفتی محمد بلال قادری صاحب کی قیادت میں نکالا جا رہا ہے یہ جلوس اور یہ پیغام دے رہا ہے عشق و محبت کا کہ ہم باہر نکلے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دینے کے لیے اور ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ یہ محبت کا پیغام دیتے رہیں گے الحمدللہ یہ جلوس ہر سال شیعہ نشان طریقے سے کبلہ مفتی محمد بلال قادری صاحب کی قیادت میں اور جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی سرپرستی میں نکالا جاتا ہے اس سال بھی بڑے احتمام اور شاندار احتمام کے ساتھ الحمدللہ نکالا جا رہا ہے میں تو بس اتنے ہی کہوں گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا ملاد ہوتا رہے گا بہت شکریہ سر اس ہندوستان کو کیا میسید دیں گے جو مسلمانوں پہ آکے اس طریقے کے آوازیں کستیں تو انہیں آج اپنی ریلی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے ہم آج کی ریلی میں ان کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ مسلمان الحمدللہ پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں ہیں الحمدللہ آپ کو معلوم ہے اقلیتیں جتنی بھی یہاں پاکستان میں ہیں بھلے وہ ہندو ہوں جو بھی ہیں اقلیتیں ہمارے مسلمانوں سے محفوظ ہیں لیکن ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم یہ ان سے کہیں گے کہ یہ باز آ جائیں ورنہ جو تم گھنے کاٹ کے یعنی اپنے آپ کو خدا یعنی اس کو خدا سمجھتے ہونا اس کو کاٹ کے ہم ویسے کھا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی محمد بلال قادری سربرا مساجد و مدارس کمیٹی جماعت علی سنت پاکستان کراچی مرکزی جام مسجد مریم دارلوم انوار مصطفی قرنگی کراچی الحمدللہ ہر سال اس مدرسے سے عظیم و شان بچوں کی ریلی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور ہر سال الحمدللہ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں شایان شان کے ساتھ یہ محفل ملاد کی ریلی نکالی جاتی ہے اور الحمدللہ آج بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا تھاٹھیا مارتا سمندر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا بچہ بچہ عاشق رسول ہے اور حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگانے والے ہیں اور ہم آپ کے توصل سے عالم اسلام کو یہ اپیل کریں گے کہ ہر گھر میں محفل ملاد ہونی چاہیے اور یہ محفل ملاد منانا ہمارے ایمان کا فریضہ ہے اور الحمدللہ ہر سال یہاں سے ہم محفل ملاد کا جلوس نکالتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے مدرسے کا جلوس ہے اور اس مدرسے کے جلوس کے اندر ہم تمام علماء قبولاتے ہیں آپ کو یہاں کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں علماء نظر آئیں گے ان سب کو ہم نے کراچی بھر میں دعوتیں دیئیں اور یہاں یہ تشریف لائیں اور یہ ہمارے ساتھ اس جلوس کے اندر شریک ہوتے ہیں اور شریک ہو کے آگے تک یہ پیغام ہم یہ پہنچاتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جب بھی ولادت مصطفیٰ کا ایام آئیں تو ہم سب کو مل جل کر خوشی منانی چاہئے ہیں اب یہ اول مبالک اور یہ ریلی مبارک آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک آپ سب کو اسلام علیکم نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش میں مہران ٹاؤن کرنگی میں نے ایدن ملادن نبی کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی ہے قیادت جو ہے وہ مفتی بلال صاحب کر رہے تھے یہاں پہ باقی بھی مفتی حضرات موجود ہیں اس وقت اختتام ہو چکی ہے ریلی آئیں ان سے ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو ربی اول مبارک ہو آپ کو اور یہ ریلی پور امن نکلی یہ بھی بہت بہت مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور یہاں پہ آپ بتائیں سٹی پولیس ایسے چو صاحب یہاں پہ خود موجود تھے ان کی طبیعت خراب تھی اس کے باوجود وہ یہاں پہ آپ کی ریلی میں شرکت کری انہوں نے اور بقاعدہ پور امن ریلی بچوں کا ایک حجوم تھا یہاں پہ بڑوں کو بھی حجوم تھا تو یہ آپ سب کیسا دیکھتے ہیں ربی اول کے حوالے سے ایک ٹیپ بتائیں جی الحمدللہ یہاں جو پولیس والے ہیں ارینجر والے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کاؤپلیٹ کرتے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں دیکھیں یہ آقا ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ریلی ہے یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے جو بھی حضور کا کلمہ گو ہے ان سب کا یہ فریضہ ہے ہم سب کا فریضہ ہے اور ظاہر ہے ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں اور درود و سلام پڑھنے والے ہمیشہ سے امن والے تھے ہیں رہیں گے سر گزشتہ دو سالوں سے کرونا ویرس کی وجہ سے یہ ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکی مذہبی تو آپ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم جو ولادت کا جشن مناتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی ولادت کے صدقے یہ کرونا ویرس ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ با مبارک اور پرونک اور پر امن سلامتی والی ریلی نکلی اپنے اختتام کو بھی پہنچی درود و سلام بچوں کی زبانوں پر جاری و ساری تھا اور یہ درود و سلام یہ جلوس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیغام دیتا ہے اور یہ ہمارے جو اسلاف کا تعلیقہ ہے اسے اجاگر کرتا ہے شاعر مشرق نے جیسا کہ ہمیں بتایا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں بس یہ جلوس یہ پیغام دیتا عالم اسلام کو نظر آتا ہے